ویکسین کے خلاف نمائی مضامت رکھنے والا کورونا کا نیا وائرنٹ مو متوجہ کا مرکز کوویڈ نائنٹین سے زیادہ خطرنا قرار عالمی ادارہ سہم کم سے کم وقت میں عوامی شکایت کا اضالت اضالے کو یقینی بنائے لیفٹننگ گورنر منہوش سنہ کی حکام کو ہدایت ورچول موڈ کے ذریعہ عوامی شکایت کی شنوائی کئی شکایت کا موقع پہ ہی اضالہ زلط ترکیاتی کمشنر کو عوامی دربار منقض کرنے کی دی ہدایت فیس وصول کرنے کے نام پہ سرکاری سکولوں میں بھی اب ہو رہی ہے منمانی سالانہ داخلہ فیس چودہ سو کے بجائے کئی انیس سو تو کئی دو ہزار کیے جا رہے ہیں طلبہ سے وصول اضاف ناظرین آپ گلستان کے سٹیوڈ سے براہ راست سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان رو فارو کی سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے مضبط معاملات میں اب دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مجموعی کل کی چوبیس گھنٹوں کی بات کرتے ہیں تو ایک سو متاثر کیس سامنے آئے ہیں اور مجموعی تعداد جو ہے وہ چار ہزار تجاوز کر چکی ہے ادھر عالمی ادارے سہت کی مانے تو کوویڈ نائنٹین کی نئی جو حیت ہے مو جس کا نام دیا گیا ہے وہ سامنے آیا ہے اور ویکسین کے خلاف مضامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور ویکسین کے باوجود بھی یہ متاثرین پہ اثر انداز ہو سکتا ہے یہ کہنا ہے ذمہ داروں کا عالمی ادارے سہت کے کوویڈ نائنٹین کی نئی شیکل پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کاکس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین بھی کیا ہے ان پہ بھی یہ اثرات کر سکتا ہے جو ذمہ داران ہے عالمی ادارے سہت کے ان کا یہ کہنا ہے تو کس طرح یہ وائرنٹ جو ہے یہ لوگوں میں اب دیکھا جائے گا اور اس کے کیا کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اور کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے حالے سے بھی بات کریں تو جہاں معلوم کے لئے کی تیسری لہر آ سکتی ہے تو کب تک متوقع ہے اور معاملات بڑھنا کیا شروعات ہیں ان پورے معاملات پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر ایسٹریشن کے پریزیڈنڈ ڈاکٹر نصار الحسن برائے راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہی جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا اردو خبر نامے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے جس طرح عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ جو نیا وائرنٹ جو ہے مو یہ اب دیکھا گیا ہے اور جن لوگوں نے ویکسین لیا بھی ہے ویکسین کے خلاب یہ مضامت کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خطرناک ہیں جو پچھلے دو وائرنٹس آئے تھے ان سے کئی زیادہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے ایک چیز ہم نے جو ایکسپرٹس نے سائنس دانوں نے ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ جو بھی پریڈکشنز آئی اس کے بارے میں جو بھی پوسیبلیٹیز ہم نے آج تک کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے دیکھی ہے they were not 7% کر چاہے ویوز کے حوالے سے چاہے ویرینٹس کے حوالے سے لیکن کوویڈ نائنٹین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح باقی وائرسز میں بھی وہ خصوصیت ہے اس میں بھی یہی تنڈنسی ہے کہ that it keeps on change اس میں بدلاو آتا جاتا ہے that is only concern with us لیکن آپ نے جو ڈبلو ایچو نے جو الارم کیا ہے مو کی بات جو یہ مو ویرینٹ ہے it is not a variant of concern ابھی اس کو وہ لیبل نہیں دی گئی ہے ابھی it is just confined to variant of interest اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تنڈنسی ہے کہ it has changed to that extent وہ اس طرح ہوگی ہے کہ می بھی possibly it can evade the immune response چاہے نیچنل انفیکشن درہ ویکسین کے حوالے سے لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے یہ پہلا جو یہ مو وائرس ہے it has originated in columbia اس کے بعد کئی اور جگہوں پہ بھی یہ پایا گیا ہے لیکن ہماری کنٹریز میں یا ہماری ریاست میں ابھی اس حوالے سے کوئی کیس ڈیڈیکٹ نہیں ہو گیا ہے لیکن آپ نے جو یہ بولا کہ مو کے حوالے سے کیا گیا ہے علام اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں وہ جنیٹک چینجز ہے that has potential potential ہے کہ اندیشہ ہے کہ یہ چینج ایسی ہے کہ می بھی کہ that it will evade the immune response چاہے نیچرل انفیکشن کسی کو ہوئی ہوگی می بھی they will get reinfection اور اگر کسی میں ویکسین بھی لیا ہوگا فلی ویکسینیٹیڈ دونوں ڈوزز بھی اس میں شاید می بھی مگر ابھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے it has not ڈاک صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ جو ماہرین کہہ رہے ہیں یا ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں تیسری لہر کے حوالے سے اور مضبط معاملات کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں معاملات میں اب اضافہ ہو رہا ہے کیا تیسری لہر کا اندیشہ ہے کیا شروعات ہم کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں تیسری لہر کا کوئی indication نہیں ہے ابھی روپ صاحب اس حوالے سے ابھی تک نہ ہمارے ملک میں نہ کئی اور جگہوں پہ نہ ہماری ریاست میں ابھی کوئی میجر انڈیکیشن تھرڈ کووڈ ویو کی نہیں ہے جو پریڈکشن کی گئی ہے چاہے سترا موڈل نے کی ہے یا آئی آئی ٹی کانپور نے کی ہے کہ اس فال میں سپٹمبر یا اکٹوبر یا ناؤ میں ڈیسمبر تک جو بھی یہ ونٹر میں ایک پریڈکشن کی گئی ہے کہ ہمیں ایک اور ڈیسمبر نظر آئے گی کووڈ کے حوالے سے تھرڈ کووڈ د but we do not have any major indication as of now that there is a major indication جو آپ کی cases دیکھ رہے ہیں there is some surge کبھی double digit میں cases ہے کبھی triple digit میں it is continuation of the second wave only ابھی there is no indication but yes prediction ہے کہ third wave میں کام لیکن as an expert i can tell if at all third covid wave آئے گی بھی which is possible which may not be possible کیونکہ یہ prediction ہے یہ possibility ہے it may not come true but we have to be prepared کیونکہ اگر آپ کشویر اور جو یہ third wave جو آئے گی it will not come in the whole country it will not come in the whole world یہ انہی پاکٹس میں آئے گی اور وہ بھی مائیڈلی جہاں second wave نہیں آئی ہے جہاں second wave کا effect نہیں تھا انہی پاکٹس میں آئے گی جہاں vaccination بہت کم ہوا ہے لیکن اگر آپ کشویر کے حوالے سے بات کرو vaccination کے حوالے سے اگر بات کرے تو جن لوگوں نے covid vaccine لیا ہے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو influenza vaccine لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی تو سیزن ہے september اکٹوبر میں وہ vaccine بھی لیا جاتا تھا ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے انہوں نے covid vaccine already لیا ہے دوسرا یہ کہ کئی pregnant جو ladies ہیں وہ covid vaccine ابھی بھی نہیں لے رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ان کو کہا flu کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ flu vaccination کرنا چاہیے کہ نہیں اس سال flu vaccination زیادہ ضروری ہے کوویڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ کوویڈ اور فلو کی جو سمٹمز وہ سمیلر ہیں ڈاکٹرز نے کو یہ پتا بھی نہیں چاہے گا اگر کسی پیشنٹ کو کوویڈ لگ جائے گا کیونکہ ہم سمجھ لیں گے کہ شاید انفلنزا ہے اگر لوگوں میں انفلنزا کا یہ کوویڈ ہی ہے اور دوسری بات آپ نے کی کہ ویکسینیشن کے حوالے سے flu ویکسینیشن کے حوالے سے میں کہنگا کہ اس سال جو ہے flu ویکسینیشن زیادہ ضروری ہے اور یہ زیادہ ضروری بچوں میں ہے خاص طور پر کیونکہ flu زیادہ اثر بچوں میں کرتا ہے پرگنٹ کے حوالے پرگنٹ لیڈیز کی بات آپ نے کی ہے لیکن flu ویکسینیشن ان میں بھی زیادہ ضروری ہے بیکس there are high risk for complication of flu اور بزرگوں میں اور جن میں underlying medical conditions لیکن آپ نے کوویڈ ویکسینیشن اور پرگننسی کی بات کی حال ہی میں پرگنٹ لیڈیز جو ہے they were categorized as high risk ہم نے یہاں پہ بھی کشمیر میں بھی دیکھا کہ پرگنٹ لیڈیز کے حوالے سے اگر دنیا بار میں دیکھا گیا زیادہ سیویر کوویڈ انفیکشن ان میں نہیں ہے لیکن بہرحال کوویڈ جو ہمارے یہاں پہ کشمیر میں کافی پرگنٹ لیڈیز دو تین پرگنٹ لیڈیز کی جانے گئی ہے کوویڈ کے حوالے سے اور کئی پرگنٹ لیڈیز میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوویڈ جو 19 ہے کافی کافی سیویڈ دیزیز جو اسی لیے اسی لیے یہ ہم نے کتگرائیز ایسی ریسک گو اور ویکسین چاہے فلو ویکسین ہوگا یا کوویڈ ویکسین پرگنٹ لیڈیز کے لیے یہ یہ ایبسلوت لیڈیز ہے اور بہت ویکسین چاہے فلو ویکسین ہوگا یا کوویڈ ویکسین ہوگا اور پرگنٹ لیڈیز کو میری طرف سے یہ ہے کہ کوویڈ ویکسین اور فلو ویکسین بھی دونوں ویکسین پرگنٹ پرگنٹ لیڈیز بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیسال لحسن بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کوویڈ نائنٹین کے ویکسین نیشن کے حوالے سے کیونکہ اگر ہم بات کرے کئی جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ویکسین نہیں لے رہے ہیں اور جس بہنے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لیا ہے تو ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہے وہ بھی جل سے جل ویکسین لے 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 بات کوویڈ نائنٹین کی ہو رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بات کرے تو جیسے سرکار نے ایسو پیز گائیڈ لائنز مرتب کی ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا کہے فالو کرے ایسو پیز اور گائیڈ لائنز کو ان پہ عمل کرے اور اگر ہم دیکھے چاہے ہم بازاروں کی بات کرے ہم پبلک دیکھے تو پبلک گیڈرنگ کہیے نہ کہیے الگ الگ طریقے سے یا کچھ اور طریقوں سے ایسی طرح کی گیڈرنگ جمع ہو رہی ہے اور دوسرا کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں وہاں پہ جو نہ ایسو پیز ہیں نہ گائیڈ لائنز ہیں وہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے دیکٹر ہیلت سلویسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد رہتر نے عوام کے نام ایک پیغام جاری کی اس حوالے سے کیونکہ تیسری لہر متوقع ہے جسے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ تیسری لہر آ سکتی ہے اب دیکٹر ہیلت سلویسز کشمیر کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں سے گزارش آ رہے ہیں میری لوگوں سے گزارش رہے گی حالان کہ ہم نے سرکیولورز بھی نکالے ہے اور ہر ایک ہسٹل میں دیکشنز پوری دی ہوئی ہے جو بھی آئے گا تو ایسو پیز کا پالن کرے گا اور جو بھی آئے گا اٹنڈنٹ ایک ایک سے زیادہ نہیں وزیٹرز ہسٹل نہ آئے اور جو بھی آئے گا وہ ایسو پیز کا خیال رکھے باقی جو ہمارے ڈاکٹرز میرے ایڈمیسٹیٹرز میڈیکل سپرینڈنٹ جو بھی ڈاکٹر انتظام ان کو کلیر کٹ ڈریکشن ہمارے ہے کہ ایسو پیز کو مینٹین کرائیے اور جو آپ کہہ رہے لوگوں کا آنا ہے دیکھیں یہ ہسٹل ہے یا آپ کسی کو یہ نہیں آپ مات آئیے آنا تو ہے وہ آئے وہ کرتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے اور جو ہمیں آجائے اگر نہیں تو ہم نے ہر ایک ہسٹل میں اپنے کاؤنٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ویکسین بھی کرتے ہیں ادھر ٹیسٹ بھی کرتے ہیں میری لوگوں سے یہی گزارش رہے گی چاہے وہ ہسٹل میں بات نہیں کروں گا ہسٹل جانا بہت ایک مجبوری ہوتی ہے وہاں بھی اتنے ہی جائے جتنے ضرورت ہے ایک آٹینڈنٹ کے لیے ایک پیشن کے لیے ایک آٹینڈنٹ چاہے کسی آفسز میں آپ کو کام ہو دیکھیں یہاں ہمارے آفسز کھل گئے ہمارے ڈپارٹمنٹ کھل گئے مارکٹ کھلے ہوئے وہاں بھی لوگ جائے ایسو پیز کا پالن کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ کوڈ ختم ہو گیا تیسری لہر کا بھی امکان ہے خدا کرے کہ نہ آئے لیکن اس کا خدشہ ہے لوگوں سے یہی گزارش رہے گی چاہے مریج پارٹیز میں جائے وہاں بھی ایسو پیز کا خیال رکھے کسی آفسز میں جائے ماسک ہینڈ آئیجین سوشل ڈسٹنس اور ویکسینیشن ویکسینیشن بہت ضروری ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہ بہت ہی سیف ہے اگر ویریئنٹ چینج بھی ہوتا اس کے باوجود بھی اس کا پروٹیکشن رہتا ہے ایسو پیز اور ویکسین کو ملا کے ہنڈر پرسن پروٹیکشن ملے گا اگر ویریئنٹ تھوڑا سا ٹرانس فارمیشن بھی ہو گیا اور یہی گزارش رہے گی جو بھی کہیں چاہے کوئی دکاندار ہے شاپ کیپر آفیس میں کوئی ہے وہ لوگوں کو رکائے اور ایسو پیز کا پالن وہاں کرے خاص کر جو ٹرانس پورٹ والے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ڈرائیور ساہبان ہوں گے ان کے کلی کنیکٹی ہرس ہوتے ہیں ان کو میں رکیسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے میں رکیسٹ کرتا ہوں سے ہوتی ہے یہی گزارش رہے گی ایک ایک فرد سے رہے گی چاہے کوئی شاپ کی پر ہو چاہے کوئی ٹرانس پورٹ والا ہو چاہے کوئی ڈپارٹمنٹ والا ہو چاہے کوئی آفس میں ہو ہر ایک سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ ایسو پیز کشمیر بات کر رہے تو اس تیسری لائر سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے اہل ایل کو بچانے کے لئے لوگوں کو کس طرح کی تدابیر اٹھانے کی ضرورت ہے جو سرکار نے ایسو پی گائیڈ لائنز مرتب کی ہیں ان پر عمل آور ہونا بڑا ضروری ہے ناظرین آپ کرے تو طویل مدد کے لئے جو لائیو پروگرام یہ رہا اور یہ پروگرام جو ہے لوگوں کے لئے فائدہ مند بھی ثابت ہوا کیونکہ کئی ایسے شکایت کا موقع پہ ہی ازالہ کیا گیا ہے جو کافی ٹائم سے پینڈنگ رہے تو لیپٹننگ گورنر نے انتظامیہ سے انتظامیہ سے کہا ہے کہ لوگوں کی شکایت ہے عوام کی مسائل ہیں ان کو جلد سے حکام تک پہنچ ہے اس کے ساتھ دوبارہ سے دربار شروع کرے تاکہ عوام کے مسائل اور عوام کے معاملہ سنے جائے تجمل ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہیں ان سے جانا چاہیں گے سرکار کیس فیصلے کی حوالے سے جو پچھلے پروگرام ہوئے ہیں بلاغ دیوست ابھی بھی ہو رہے ہے تو کتنے فائدہ میند وہ ثابت رہے اور کل کی میٹنگ کتنی احمیت کی حامل ہے تجمل خیر مقدم ہے جس میں جو حکام ہے ان کو کہا جلد سے جلد لوگوں دوسرا جو پروگرام اس سے پہلے بھی انقاد کیے گئے کیونکہ لیفٹرین گواند صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آئندہ پروگرام سوگے پروگرام کمیشنر جو ہے وہ پبلک دربار کا انقاد بھی کریں گے مگر پچھلے ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ پبلک دربار کا انقاد کیا عوامی دربار میں پبلک پروگرام کے سہر چاہے سرکار عوام کی ہو لیفٹر گواندر روز جو ہے عوام کے لئے دروازے کھول دیتے ہیں اور ہفتوں میں کئی ایک بار عوامی ملاقات ہوگی لیکن جمہ کشمیر میں ایک طرف آپ کے سیونٹی کے قریب یونین منسٹر جمہ کشمیر میں ہے وہ بھی عوامی دربار اس کو بتاتے ہیں حالانکہ زیادہ تر افتا سرکو اور پلوکہ کرتے ہیں یا جو پہلے بنے تھے یا بنائے جانے مطبوب ہیں لیکن اس کے بعد زلطر کی مطالباد مشکلات جو ہیں انہیں ترجی بنیاد اوپر حل کیا جانا چاہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا پروسس نہیں یہ کوئی نیا حکوم نامہ نہیں عمومت زلطر ترکیاتی کمیشنر اس طرح کے دربار مرکیت کرتے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے بہت سارے عوامی دربار ہم نے دیکھ جلہ بڑھگام کے جلہ ترکیاتی کمیشنر کی بات کیجئے سری نگر کے جلہ ترکیاتی کمیشنر کی بات کیجئے دیکھ تو وہ دیسٹرک دیولپنٹ کمیشنر ہے یعنی جو تعمیر ترکی ہوگی دوسرا جو اس وقت لائیڈ آرٹر کو دیکھنا ہے تیسرا لائیڈ آرٹر کے بعد عوامی باملات ہیں مجھے لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن کام بہت کم ہوتے ہیں میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بڑھگام سری نگر اور کئی علاقوں میں عوامی ردعمل جاننا چاہا کہ جلہ ترکیاتی کمیشنر کے عوامی دربار میں آپ لوگوں کو کیا کچھ لے کر جاتے ہیں اور کیا کچھ لے کر آتے ہیں عوامی درباروں میں ایسو افیس کا خاص خیار رکھنا ماسکت پہننا اور اس کے بعد جو آپ کے منرگا کہتا ہے جو آپ کے پی ایم جی ایس پی کے تحت راستے اس وقت شہر کزبو میں بن رہے اس میں کوئی بیس رف نہیں ہوتی ہے احکامات کے باوجود بھی جو دیفرنٹ ونگس ہیں انجینئرگ کی یا دیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت جگہوں پر میں نے کورڈینیشن کا خودان دیکھا جا آرن طور پر زلہ ترقی آتی کمیشنر کے جو حکم نام اور عوامی رد عمل میں عوامی درباروں میں جو معاملات حال ہونے چاہے تھے اس کا ریزرڈ زیادہ بہتر نظر نہیں آرہا شکریہ ہمارے سیجرے ساتھ تجرب بات کر رہے تھے بات ہوئی تھی لیفٹننگ گورنر کے جو احکام آت آئے ہیں انتظام کی حوال اس کی لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے ترزی دے کئی نہ کئی اس میں کمی لگتی ہے جو بیک ٹویلیش پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کارڈنیشن جو ہونا چاہیے تھا سرکار کا یا دسٹک انتظام کا اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پرائیوٹ سکولوں کے حوالے سے ہی زیادہ تر شکایت جو ہیں وہ لوگ کر رہے تھے چاہے ہم فیس کے حوالے سے یا بات کرے یا باقی معاملات کے حوالے سے تو آئی روز پرائیوٹ سکولوں کے حوالے سے پرائیوٹ تعلیمی داروں کے ان سے وصول کی جاری ہے سالانہ فیس اس کے حوالے سے کئی سرکاری سکولوں میں منمانیہ ہو رہی ہے اور جو حکم نامہ نے جاری کیا ہے اس کے مطابق جو سالانہ فیس گیاروی جماعت کے بچوں سے وصول کرنی ہے وہ چودہ سو روپے ہیں باقی جو بھی معاملات ہیں جو انیس سو یا دو ہزار روپیہ وصول کیا جاتا ہے اور بڑگام ظلے سے اس طرح کی شکایتیں موصول ہو رہی ہے کہ وہاں بچوں نے شکایت کیا کہ ہائی سکنڈی سکول جو وہاں کے ہیں وہ بچوں سے وہ زیادہ فیس وصول کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اشتف ڈار بڑگام سے برائے راست ہمارے سے کوئی اور بھی اس میں کوئی اور کلاسی کے بچے بھی ہے جنہوں نے شکایت کی ہے دیکھیں روپ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو پانچ اگرسی کے باس لگاتار ہم دیکھنا ہیں جو یہاں باندی ہے اور اس کے بعد کئی ایسے فیصلے بھی آئی ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کی طرف چاہے ہم بات جب ہم میکزین فنڈ کی بات کرتے ہیں تو پچھلے دو چار سال سے میکزین چھپ نہیں رہا اس سال بھی میکزین فنڈ لینا پہلے ہی تو پچھلے سال فنڈ لیا گیا تھا میکزین فنڈ وہ بھی تو چھپا نہیں یا جو سویپر ہوتے ہیں سکولوں میں ان کو چھوٹس آئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب فیز بنے کے لئے گئے جو گورنمٹ کی ریٹ ہے چودہ سو روپے اس کے بعد جو لڑکیا ہوتی ہیں ان کو پچھٹر روپے چودہ سو روپے میں بھی کام دینا ہے مگر ہمیں دو ہزار روپے پیس وہاں کی جو دو سٹاپ کی طرف سے ان کو جو ہے بچے مجمور ہو جاتے ہیں یہ بھی بتائیں اس میں یہ شکاہت آ رہی ہے کہ جو ہے یہ جو ہیلس ریٹس رکھی گئی ہے کئی سکول میں انیس سو کئی دو ہزار کئی دو ہزار سے زیادہ ایک تو یہ دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس نہیں دیا تھی ہے جو سال آنف کیس لیا جاتا ہے جب ہم بڑھ گام کی بات کرتے تو گرلز ہیر سیکنڈ دونوں جگہ سے شکایت محصول ہو رہے کہ یہاں پر فیس جو آگر چودہ سو روپے ہے تو گرلز سیکنڈ میں دو ہزار روپے کئی کئی سو روپے بھی لے جاتے اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ فیس برتا ہے تو کئی نا کئی اس کوئی رسید ہاتھ میں چاہیے کہ اگر چودہ سو روپے ہے یا دو ہزار روپے اس کی رسید ہونی چاہیے تاکہ کل بچے کہیں کہ میں اس سکول میں مگر ان کے پاس کوئی رسید بھی نہیں ہے تو یہ چودہ سو کے بعد پیسے لے جا رہے ہے تو اس کا کوئی رسید نہیں ہے اور دوسرا چودہ سو روپے کا بھی رسید نہیں کہیں کہ سکتی سے عمل کرے اور وہاں جائے اور وہاں پر دیکھے آخر کار یہ دو آزار روپے کیوں سکول میں ایتھورٹیز ہے کہ اگر چودہ سو روپے آپ کو فیس لینا ہے جس کے آپ رسید دے رہے ہو اور جو باقی اماؤنٹ ہے اس کی رسید نہیں دے اگر کوئی بچہ فیس برنے کے لیے ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا کہ آپ نہیں ہو تو کئی بچے میں بھی تھوڑی سی گبرات ہو جاتی ہے اس طرح کی حراظمنٹ سکول میں اس وقت ہو رہی چاہے گرلز ہر سکنڈری ہو دونوں جگہ پہ اس طرح کی شکاعتیں محصول ہو حالانکہ میرے ساتھ ایک پیرنٹ نے بات کی وہ کیمرے میں آنے کے لیے اس نے مانا نہیں مگر اس نے مجھ سے ہاتھ بھانڈس بھی لے جا رہے تو کہیں نہ کہ یہ ایک مافیا جو ہے اس وقت کلور کی شیپ میں سکول میں بیٹھا ہوا ہے اور ظلہ انتظام میں ہو یا چاہیے کہ ان سکول پر چھاپا ماری کرے اور دیکھیں کس طرح بات کرنے کے لیے بہت شکریہ ہم تک تفصیلات پہنچانے کے لیے عوام تک تفصیلات پہنچانے کے لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھی محمد عشب دار بات کر رہے تھے اور بات سرکاری سکول وں اگر مانس پرموشن کے دائرے میں لیا گیا تو دوسرا کے انتظام یا جو محکم تعلیم کے ذمہ داران ہیں ان کو اس ماملی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ چھو پانچ یا چھے سو روپیہ ایکس بچوں سے وصول کیا جاتا ہے کیوں بچوں سے اس طرح پیسہ وصول کیا جاتا ہے چلے ناظرین تھا آج کا سپیشل ریپورٹ میں بہت ستنا ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعا و میں آد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کہنے کے بعد